سیدی علیقی جس کو دل کرتا ہے وہ جو زبانے باغ کرتی ہے اس کے کچھ سلسلے ہیں شریعت میں مالکی شافع عملے انفی یہ زبان والے شریعت کے سلسلے ہیں یہ زبانوں کو اللہ اللہ میں لگاتے ہیں یہ شریعت کے سب اسباق بتاتے ہیں اور اس کے بعد چار سلسلے اور ہیں نقشبندی چشتی قادری صورہ علی وہ دلوں کو اللہ اللہ میں لگاتے ہیں نہیں سمجھے اب ایک عبادت اس کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے جا جماع سے نماز پائیں لوگ تجھے دیکھیں کہ تُو مسلمان ہے تیرے اعمال ایسے ہیں اس عبادت کا تعلق اعمال سے ہے ایمان سے نہیں ہے یہ زہری عبادت ہے اس کے اعمال سے ہے ایمان سے نہیں ہے اچھا اس کے لئے یہ لوگ تجھے دیکھیں تیرے اعمال کیسے ہیں اور دوسری بات کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ پوشیدہ پوشیدہ میں جانوں یا تُو جان اس کو بھی خبر نہ ہو اس عبادت کا تعلق ایمان سے نہیں ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور ایک بات شروع ہو جاتی ہے جس کا تعلق نہ ایمان سے ہے اس کے لئے سلطان صاحب نے فرمایا جتے عشق پہنچاوے ایمان کو بھی خبر کو نہیں یعنی یہ تیر قسم کی باتیں یہ تمہاری زبان یہ بھی اللہ لکھ کرتی ہے یہ تمہارا دل یہ بھی اللہ لکھ کر سکتا ہے یہ تمہاری آنکھیں یہ بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اب ان کے طریقے ہیں شریعت کی بات تو ہم نہیں کریں گے شریعت تو آپ جانتے ہوں گے شریعت کوئی بھی اب نہیں بات کرے گا نیا فرقہ بن جائے گا اب وہ بات وہ اس طرح تمہارا دل اللہ لکھا سکتا ہے وہ جو طریقت ہے چشتی نقشبندی قاضی سورگردی وہ اللہ اللہ کیسے کراتے ہیں دو تصویہ ہیں ایک تمہاری تصویہ شریعت کی تصویہ ہیں وہ جو بزار سے بکتی ہے وہ ٹیک 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 اس کے ساتھ اللہ لکھ ملاؤ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ لکھ کیوں ملاتے ہیں بغیر ٹک ٹک کے بھی آپ اللہ لکھ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ لکھ کیوں ملاتے ہیں جس طرح پانی پانی سے رگڑ کھاتا ہے بجلی بنتی ہے لوہ لوے سے رگڑ کھاتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے ہے اللہ اللہ سے ٹکراتا تو نور بنتا ہے لیکن وہ نور انگلیوں میں نا اندر تو نہیں ہے نا وہ نور اگر تمہیں کام آیا تو یوم محشر میں کام آئے گا اب ہی نہیں وہ جب تک تم تصویح پھیرتے رہو گے نور بنتا رہے گا جس دن تم مار گئے تو تمہاری تصویح ختم تمہاری کتاب ختم اچھا دوسری تصویح وہ تمہارے اندر ہے وہ بھی ٹک 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 کر رہی ہے وہ تمہاری تصویح ہے وہ جب تمہارے اندر ٹک ٹک کری ہے تمہاری تصویح نہیں وہ جب تمہارے اندر رہتے ہیں ان کی تصویح ہے نا اللہ وہ جب تمہارے روح ہے ان کی تصویح اندر ہے نا روح بھی اندر ہے نا اب روح کو جگانا ہے پہلے وہ سو رہی ہیں اندر ان کو جگانا ہے جب وہ جھاگیں گے تو پھر اس تصویح کے ساتھ اللہ لگ کریں گی نا ورنہ وہ تصویح خالی چل رہی ہے خالی ٹک ٹک اور رہی ہے نا اب رو میں جاگے گی کیسے ان تک غزہ جائے گی نور جائے گی وہ کمزور ہیں وہ نسو میں چپکی ہوئی ہیں جب ان تک نور جائے گا تب وہ جاگیں گی تن نور کیسے جائے گا اب کیوں کہ وہ نسو میں تو نسو میں نور جائے گا تب یہ باہر نور پڑھتے رہیں نماز پڑھیں تلاوت پڑھیں سب بار بار ہے نا تصویح کریں سب بار بار ہے نا وہ تو نسو کے اندر ہے نا جب ان تک نور پھر کیسے جائے گا جب وہ تمہارے دل کی دھرکن وہ اللہ اللہ پکارے گی دل کی دھرکن کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کرتا ہوگے تب پھر وہ تصویح چل پڑے گی تب پھر وہ دھرکن خون کو آگے دکھلتی ہے پھر آگے دکھلتی ہے اب پھر اللہ اللہ اس دل کی دھرکن کے ذریعے خون میں چلا جائے گا جب خون میں چلا جائے گا پھر نسو میں چلا جائے گا نسو صرف تمہارے روحوں تک چلا جائے گا جب روحوں تک چلا جائے گا تب پھر وہ بیدار ہو کے وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے پھر تم سوتے رہنا اور وہ اللہ اللہ کرتی رہیں گے تم مر بھی جاؤ گے تب بھی وہ اللہ اللہ کرتی رہیں گے ریوں میں محشر تک وہ اللہ اللہ کرتی رہیں گے اب جب تمہیں عبادت کرتے ہو جب تمہاری عبادت میں خام ہی ہے کیونکہ جو چیز زبان میں ہو وہ دل میں ہو وہ سچ ہے نا تمہارے زبان میں اور دل میں اور زبان میں کل ہو اللہ خات دل میں آٹا ہی کونی اگر دنیاوی معاملے میں زبان میں اور ہو دل میں اور ہو آپ اس کو منافق کہیں گے نا پھر دنیاوی معاملے میں اس کو منافق کہیں گے نا اللہ کے معاملے میں زبان میں آ رہا ہے دل میں آ رہا ہے یہ در بہت بڑا منافق ہے نا پھر کہتا ہے میری دعا قبول کو کیوں نہیں ہوتی ہے کیوں قبول ہو تیری نماز کو نہیں نہ تیری یہ بات قبول ہوتی ہے نہ تیری نماز قبول ہوتی ہے تیری دعا پر کیسے قبول ہو کیونکہ اللہ کا تلق زبانوں سے نہیں ہے اللہ کا تلق دلوں سے ہے جس چیز سے اللہ کا تلہ ہے اس میں تمہارے شیطان بیٹھا ہوئے وہ تمہارے اندر ڈاکو ہے تمہارا اور اللہ کے درمیان جو رابطہ ہے اس دل سے ہے یہ ٹیل فون ہے وہاں ڈاکو بیٹھ گیا ہے گھر میں چور ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے نا تو تم نے تو کبھی کوشش نہیں کری اس کو نکالنے کی تو اس چور کو نکالو گے نا تو جو چور کو نکالو گے چور پر نکلے کا کیسا بازید مستمیر احمد اللہ جنگل میں گئے جوانی کے ایام میں تو جب نماز روزہ کرتے تو شیطان دور کھڑا دیکھتا ہستا رہتا جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے اللہ کو اپنے دل میں بسانے کی مشک کرتے تو شیطان قریب آگے ان کو ستاتا ایک دن کو بڑا غصہ آیا ڈنڈا اٹھایا اس کے پیچھے باگے آواز آئی ہے بازید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے اللہ اللہ وہ اتنا ذکر کر کہ تو نورال نور ہو جائے جب بازید مستمیر رحمت اللہ نورال نور ہو گئے تو شہر مستم سے جادو گر ہی چلے گے اب ہمارے عمل اثر نہیں کرتا اب اس تمہارے دل میں بجلی ہے تمہارے اندر بجلی ہے ہے یہ تمہارے اندر جو صورت ہے نا یہ بجلی کے ذریعے یہ تمہارے ہوا سے خمسہ نا اس سے بجلی کے ذریعے ہیں اور اس کا انگریز نے ایک بطی بنائی ہے جب جہندار انسان اس کے سامنے جاتا ہے تو وہ بطی جل جاتی ہے اس کا مدب اس کے اندر بجلی ہے نا اس دنیا میں نظام بجلی کا ہے اس دنیا میں نظام نور کا ہے اب تمہارے اندر نور نہیں ہے تمہارا راست واپتہ امریکہ سے ہو سکتا ہے اللہ سے نہیں ہو سکتا ہے جب تمہارے اندر اللہ اللہ کا رگڑا لگے گا دودھ دودھ ہے جب رگڑا لگتا ہے مکھن مان جاتا ہے ذکر ذکری ہے سواب ہے روحانیت نہیں ہے ذکر جب تک رگڑا نہیں لگے تو وہ نور نہیں بنتا ہے اسی طرح ساری عمر ذکر کریں سواب ہے لیکن رگڑا لگا ہوگے تو اس سے نور بنے گا نا تو پھر جب اللہ 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 کا رگڑا لگے اندر تو وہ جو نور بنے گا وہ تمہارے دل میں جائے کٹھا ہو جائے گا نا جب دل میں کٹھا ہو جائے گا تو یہاں موبائل فون پڑا ہے اس کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ اگر بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں تو امریکہ جاتی ہیں تو جہاں نور ہو گیا اس کی لہریں اٹھیں گی کہاں جائیں گی تو نور کی لئے رہے ہیں یہاں سے اٹھیں گی تو سیدی ارش مولا وہ کہتے ہیں کہ نماز مومن کی بیراج ہے مسلمان کی نہیں مومن کی مومن کی لئے قرآن مجید فرماتا ہے اے رام نے کہا بھی ایمان لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہو شرف اسلام لائے مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا جب تمہارے دل میں نور اترا تمہارا جو واسطہ ہے رابطہ ہے عرش مولا سے ہو گیا اب صرف رابطہ ہوئی ہے نا اب نماز کس طرح جائے گی جب حضور پاک شب مہراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازیں دیں کیوں اگر آپ کوئی نماز نہ پڑے تو اس کی شان گرتی دھولی ہے تو درہ بھی ہے تو پھر اس نے تھکانے کے لئے کیوں دیں نہیں اس نے تفہ دی اپنے امت کو تفہ دے دینا وہ مجھے بھیجیں گے میں ان کو یاد ہوں گا وہ مجھے یاد نہیں گے یہ ایک دوسرے کو یاد کرنے کے لیے تفہ آئے اب وہ تفہ نیچے آگئے اب جب نیچے آگئے اب جس کے اندر وہ فون ہے جس کے اندر وہ نور ہے اس کے ذریعے وہ تفہ اوپر پہنچے گئے نا تو جس کے اندر نور کو نہیں تو اس کے تفہ اوپر کو نہیں جاتے اس کے یہ تفہ آٹے مہد کاروبار میں گھومتے رہتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں کہ نماز حقیقت وہ نماز مومن کا مہراج ہے تو یہ تو مومن کا مہراج بن گیا آگے اس کے ولی ہوتا ہے مومن تو وہاں آواز جاتی ہے نا تو ولی تو بزاتے خود جاتا ہے نا جب یہ تمہارے اندر کی روح میں بیگار ہو جائیں گی ان میں پھر اتنی طاقت ہو جائیں گی کہ پھر یہ یہاں سے نکلیں گی تو عرش مولا میں وہاں جا کے نماز میں پڑھیں گی اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھائیں گی جب تک اللہ جواب نہیں دے گا لبیک یا عبدیل یہ سارا تمہارے اندر ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک خزانہ بند ہے تجھے اس کی خبر نہیں اور یقین کرو کر تمہیں اس خزانے کا پتہ چاہ جائے گا تمہارے اندر کیا ہے تمہیں دکھا دیا جائے تم گھر بار بیوی بچے چھوڑ گئے سب اس خزانے کی تلاش میں نکال گیا جب بڑے بڑے خاکانی کو ابراہیم بن عوضم کو یہ خزانے دکھائے گئے انہیں بادشاہیں یہ چھوڑ گئی اور جنگلوں میں چاہیے گئے اب یہ ہے کہ ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے اپنے اندر بسانے کا امتے مردہ تو بردتے خدا آپ کہتے ہیں کہ اگر قسمت میں ہوا ہے تو گھر میں بیٹھ ہی مل جائے گا یہی کہتے ہیں نا بھئی اگر قسمت میں رزق ہوتا ہے تو گھر میں ہی مل جاتا نہیں یہاں کیوں آئے ہو کراچی کیوں آئے ہو اس کے لئے تو انہیں کیوں نہیں کہا کہ قسمت میں رزق ہوا تو گھر میں ہی مل جائے گا اس کے لئے کہا ہے قسمت میں ہوا تو مل جائے گا اس کے لئے دہول لگائی نا تو اس کے لئے بھی دہول لگانی پڑتی ہے مخدوم جہنیاں سے کسی نے پوچھا کہ جب یہ رزق مقدر میں لکھ دیا تو اس کے لیے پھر گھومنا پھرنا کیا انہوں نے کہا وہ گھومنا پھرنا بھی مقدر میں لکھ دیا اب اس کا طریقہ روزانہ 66 مرتبہ کاغذ کی اوپر اللہ لکھو باہوزو کوف سے نہیں پیار سے ہو سکتا آپ پیار سے لکھ رہے ہوں تو اسے اللہ کی دنیا کو دیکھ رہا ہوں کوسی میں کام ہو جائے کوئی پتے وہ تو نکتہ نواز ہیں دن میں بھلے کئی بار لکھو دو دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ لیکن جب بھی لکھو پیار سے باہوزو 66 مرتبہ یہ 66 ایک عمل بن جائے گا آپ تھوڑے دن لکھیں گے جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے ایک دن وہ تمہاری آنکھوں میں تیارنا شروع ہو جائے گا جب آنکھوں میں تیارنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتاریں اس پہلے کو بولتے ہیں کہ صاحب تصور اور اس کو بولتے ہیں صاحب توجہ توجہ سے اس کو پھر دل کے اوپر اتاریں تو پھر وہ کیا کرے گا جس طرح آنکھوں میں کشش ہے کاغذ سے آنکھوں نے کھینج لیا نا تو دل میں آنکھوں سے زیادہ کشش ہے نا دل آنکھوں سے کھینج لیتا ہے نا پھر ایک دن آئے گا کہ وہ جو کہاں اس پہ لکھتے تھے دل پہ لکھا نظر آئے گا اے پولیس کی مور لگی پولیس والا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ لکھا گیا اللہ والا اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہوئے گی ٹک 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 اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ہوں میں لائیں ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ گھری گھری ستا کریں اللہ نے چاہ تو دل کی دھڑکنیں اللہ ہوں میں تبدیل ہو جائیں گی رات کو سونے لگیں انگلی کو کلم خیال کریں تصور سے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نیند آجائیں ووضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے آپ سارا دن پانی میں پڑھے رہے تو پانی دل میں جائے گا نہیں تو وضو کیسے ہوگا جب ہی اللہ کا نور اس دل میں کٹھا ہوگا وہ اس دل کو دھوے گا اس کو بولتے ہیں ووضو کر لے شوق شرابان اللہ پھر اس کے لیے کچھ لوگ ہیں جن کے دل کی دھڑکنیں ہیں وہ تو ہاتھ رکھیں گے ملا لیں گے تو کچھ لوگ ہیں جن کی دھڑکنیں محسوس ہی نہیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے بزرگوں نے کئی طریقے ان کے مزاج کے مطابق احجاد کیے امیر قلال قبڈی کھلایا کرتے تھے لوگ آتے ہیں چلو کبڈی کھیلیں کہ ہم تو فیض کے لیے ہیں کہ ہمارا فیض کبڈی میں ایک دن کبڈی کھیل رہے تھے بہاول دین نقش بند رہے ہیں احمد اللہ وہاں پہنچ گئے سرسلہ نقش بندی آگئے بہت بڑے بزرگ ہیں وہ آلم قسم کے تھے پہنچ گئے پوچھا امیر قلال کہتے رہے ہیں ان کے آبوہ تو کبڈی کھیل رہا تو کہنے لگے ولی کا کیا کام کبڈی سے واپس جانے لگے زمین نے ان کو روک لیا بعد میں وہی خواہ جا بہاول دین نقش بند رہا ہے احمد اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھیلے اتنے بڑے ولی بنے وہ کبڈی میں کیا راز تھا خوب دھڑاتے ہیں ان کو جب خوب دھڑاتے ہیں تو ان کے دل دھڑکتے ہیں کہتے ہیں آپ کبڈی کو چھوڑو اب ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملاؤں احمد شاہی میرا شاہی گھر شاہی گھر شاہی بن کے مست ملنگ رہیں گے گھر تیرے سنگ رہیں گے اللہ شہباز کلندر احمد اللہ یہ نہ چاہتے جس کو دمال بولتے ہو ناچی ہے نا جو تم نے کام کیا ناچی ہے جو ولی نہیں کیا دمال بن گیا تم کو آیت ہے غصہ ولی کرد جلال بن گیا یہ لوگوں کو نہ چاہتے ہیں ایک دعا میں سیونی شریف میں گیا شروع شروع میں تو وہاں دمال ہو رہی تھی تو کچھ لوگ جو نا وہ دمال کر رہی تھے پڑھ رہی تھے دمان دم مسکل اندر دمان دم مسکل اندر دمان دم مسکل اندر کرتے کرتے دو آدمی میرے سامنے گرے بیوش ہو گئے ایک کو تو دوسرے پانی پلانے شروع کر دیا ایک کو میں نے پانی پلانے شروع کر دیا اب یقین کریں کہ اس کے بالکل دانت بند ہیں موہ بالکل بند ہیں دانت بند ہیں پانی اندر نہیں جا رہا ہے لیکن آواز آ رہی ہے سینے سے آواز آ رہی ہے دمان دم مسکل اندر دمان دم مسکل اندر فیدان اولیاء تو ہم نے سوچا کہ اب دمان دم مسکل اندر کرتے کرتے یہ گرا اس کے اندر سے آواز ان کے زمانے میں تو اللہ کرتے گرے ہو گئے نا تو اندروں سے اللہ کی آواز آتی ہو گئی نا ایک اور طریقہ ہے یہ بیٹھ کے ضربیں لگاتے ہیں اللہ ہو خواب وہ دوڑیں تو خواہ ضربیں لگائیں تو خواہ ناچیں تو خواہ کبرڈی کھیلیں مقصد ہے کہ دل کی دھڑکنیں ابریں جب دل کی دھڑکنیں ابریں پھر اس کے ساتھ اللہ ہو ملائیں یہ اس کا طریقہ ہے اگر اللہ اسے جلال آ جائے یہ ہے بھی سطح جلالی اس میں شک نہیں بڑا جلالی ذکر ہے اس کو پاروں پر اتارنے چاہا پاروں نے انکار کر دیا یہ اتنا جلالی ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ آگ کے بغیر روٹی بھی نہیں پکتی ہے آگ جلاتی ہے لیکن اس کے بغیر روٹی بھی نہیں پکتی ہے جب آگ ترکاری کو جلانے کو ہوتی ہے تو پانی کے چھنٹا مارتے ہیں اور بارش جب فصل جلنے کو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بارش پر ساہ دیتا ہے اسیدہ جب یہ سینہ اللہ اسے جلل لگتا ہے دروشی پڑھتے ہیں جب دیکھیں گرمی لگیا دروشی پڑھیں وہ اس کو تھنڈا کر دے یہ اس کا طریقہ ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اس وقت لوگ پانچ اگر نماز پڑھتے ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم جنتی ہو گئے اب تا تیری نماز قبول ہوگی تیجنتی ہوگا بھر قبول ہوگی تیجنتی ہوگا کیا خبر تیری نماز قبول ہوتی بھی یا نہیں ہوتی ہے آپ آپ دیکھیں لا صلات الا حضور قلب دل کی حاضر قبول ہے نماز ہی نہیں ہوتی 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 اب جب دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکار ہیں پھر کوشش کریں میں کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دلی جا رہے ہیں جس طرح آپ کا بچہ بیمار ہے اسبطال میں سخت بیمار ہے آپ بزار دعائی لینے بھی جا رہے ہیں کام پہ بھی جا رہے ہیں دھیان تو بچے کی طرح ہے نا اسی طرح آپ سارے کام کرتے رہیں دھیان نہیں درکی یہ میرا اللہ حکم بھگا ہو اور میری دھڑکنے کے ساتھ اللہ اللہ ہوتا رہے ہیں پھر کوشش کریں اخبار سالہ پڑھتے رہیں اللہ اللہ ہوتی رہے کامیابی اور ہوگی نا پھر کوشش کریں نماز پڑھتے رہیں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اس وقت جو زبان میں وہ دل میں نا زبان کہے گی کل ہو واللہ حد دل کہے گا اللہ یاللہ اللہ عثمت دل کہے گا اللہ یاللہ یہ نماز ہے جس کو دگنا سواب ملتا ہے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضور پاک سے فرمایا کہ مجھے نماز میں وہ وسوسے آتے ہیں آپ نے فرمایا تمہیں دو قسم کا سواب مل رہا ہے ایک نماز پڑھنے کا اور ایک جہاد کرنے کا جہاد کرنے کا کیا کہ تمہارا دل اللہ اللہ کر رہے ہیں جب وہ وسوسے آتے ہیں تو اللہ اللہ اس کو باہر نکال دیتے ہیں جہاد ہو رہے ہیں اندروں تو پھر وہ وسوسے آتے ہیں اللہ اللہ اس کو باہر نکال دیتا ہے اگر اللہ اللہ اس کو باہر نہ نکالے اس کا مطلب ہے وہ دل اس کے ساتھ شامل ہے مصلمانوں مسلمانوں مصارع بار ملکوں تو چھوڑتیاں است یہاں پاکستان میں جتنی زبانی مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہیو ناol 개�کو مسلمان مسلمان کی اوپر مسجد میں نمازی کے اوپر جا کے حملہ کرتا ہے اس کو کافر سمجھتا ہے تب اترنت عملی کرتا ہے نا وس کو کافر سمجھتا ہے اس کو کافر سمجھتا ہے کیوں زبانی مسلمان سارے دلوں میں سب کے دلوں میں شیطان ہیں تو شیطان کا کیا کام مسلمان مسلمان کے اوپر مسجد میں نمازی کے اوپر جا کے حملہ کرتا ہے اس کو کافر سمجھتا ہے تب اس کو حملہ کرتا ہے نا وہ اس کو کافر سمجھتا ہے اس کو کافر سمجھتا ہے کیوں زبانی مسلمان ہوں سارے دنوں میں سب کے دنوں میں شیطان ہے تو شیطان کا کیا کام ہے باہر سے تو مسلمان ہوں تو شیطان کا بہترین جو کام ہے میہ کو بیوی سے لڑا دے گا مولوی کو مولوی سے لڑا دے گا مسلمان کو مسلمان چل رہا دے گا یہ شیطان کی گام ہے نا اب تم کیسے کہتے ہوگا ہم ایک ہیں نہیں تمہارے دلوں سے ایک دلوں سے ایک نہیں ہوں جب تمہارے دلوں میں اللہ علیہ شروع ہو جائے گی تو شیطان نکلے گا نا اس میں بھی اللہ تو اس میں بھی اللہ تو اس میں بھی اللہ تو پھر زبانوں سے بھی ایک اور دلوں سے بھی ہے اس وقت تمہارا فرقبندی ختم ہوگی اس وقت تمہارا رخ اللہ کی طرف ہوگا اب اللہ کی طرف نہیں ہے اب تم نمازی ہونے کے باوجود ہی تمہارا نرخ جو ہے نا وہ فتنوں کی طرف ہے دیکھا حفظ بھی ہو گئے ہیں عالم بھی ہو گئے ہیں تحجد گزار بھی ہیں لیکن نرخ جو ہے نا دل ان کا فتنوں کی طرف ہے نا وہ کیوں ہے کہ دل میں اللہ نہیں ہے دل میں شیطان ہے اس کا یہ طریقہ ہے تو اس کے لیے تمہیں کوئی بیعت امنی کرے کوئی نظرانہ نہیں مانگ لیے یہ ایک فیض ہے اگر فیض اصل ہو گیا تو دعا دے اگر نا آیا تمہارا کیا بگڑا جیسے ہو ویسے درائے گا اپنی قسمت کو آزماؤ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے اس میں شک نہیں ہے لیکن کیا حبر کس کے لیے بچہ سکول میں پڑتا ہی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا انجینئر بنوں گا یہ سب بچے ہی کہتا ہے پوچھو جا کے لیکن سارے بنتے دیں ہیں نا پونی میں کوئی بن بھی جاتا ہے نا کوشش کرو کیا حبر اللہ کس کو چون لے اور یقین کرو جو سب سے ادنا عبادت ہے سب سے ادنا جو قابل قبول ہے وہ دل کی زبان کی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں دے اور بندی بھی کرتا شیعہ بھی سنی بھی وعبی بھی پروزی بھی احمدی بھی ساری کرتے ہیں زبان کی عبادت اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر اعتبار ہے اگر یہ ساتھ دل ہو گیا تمہاری عبادت کے یہ سب سے ادنا عبادت ہے کہ تمہارا دل اللہ اللہ میں لگ جائیں پھر اللہ اللہ کرتے کرتے جب اللہ کو دیکھ لو وہ سب سے ادنا عبادت ہے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان غجم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ ویسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سلاة و سلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ محفلے ذکر پاک شروع آ چاہتی ہے تمام اگرات آنکھیں بند توجہ اپنے اپنے قلب پر انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ ذکر کی دیگا ایک ساتھ ایک آواز میں ملا کر ذکر کرنے کی کوشش کریں کچھی وجہ سے اگر کوئی احباب ذکر میں آگے پیش ہو جائیں تو چلنا مات کے لیے خاموش اختیار کر کے دوبارہ سے دیگر ذاکین کی آوازوں کے ساتھ ملا کر اپنی آوازوں کو ملا کر ذکر کریں آنکھیں بند توجہ قلب پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اوظل الزکر کلمہ طیب لائلہ 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 اللہ 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 موسیقی لا 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 یا محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب اليہ 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 استغفر اللہ ربی لا الہ الا اللہ آنکھیں بند توجہ قلب پر اس تصور کے ساتھ کہ دل پر لفظ اللہ لقش دلی دل میں اللہ کا ذکر خفی کیجئے گا اللہ لا eigin laha illallah ومحمد الریسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب الله السلام علیکہ یا شفیع المذنبین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین موسیقی